موسیقی یہ ایک تاریخی اور نرالی مسجد ہے جس کے متعلق بہت ہی کم لوگوں کو معلومات ہیں اسی مسجد سے پاکستان کی تحریک اور پاکستان کے نظریے کو وہ طاقتور بنیادیں فراہم ہوئیں جن کا منطقی نتیجہ ایک الگ وطن یعنی پاکستان کی صورت میں نکلا جہاں علم و عرفان اور دانشمندی کے وہ ستارے ابرے جنہوں نے آگے چل کر پاکستان کی نظریات سرحدوں کی پاسبانی کی تحریک پاکستان میں اس چھوٹی سی پانی والی مسجد کا کردار کیا ہے اس کے لیے ہمیں تاریخ کو کھنگال نہ ہوگا تقریباً ایک صدی پیچھے تاریخی گاؤں امروٹ شریف کی طرف لوٹ نہ ہوگا جہاں اپنے وقت کے جید عالم اور انقلابی شخص مولانا تاج محمود امروٹی رہتے تھے مولانا تاج محمود امروٹی جن کی مذہبی روحانی سماجی علمی و قومی خدمات کارنامے اور قربانیاں سندھ کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں مولانا تاج محمود امروٹی کا اسم مبارک حضرت سید تاج محمود شاہ جیلانی اور ان کے والد بزرگوار کا نام سید عبدالقادر شاہ عرف بھورل شاہ ہے مولانا خیقورزلہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیوانی میں پیدا ہوئے اور کچھ روایات کے مطابق آپ کی ولادت سن 1858 میں ہوئی تھی مولانا تاج محمود امروٹی اپنے پیرو مرشد اور روحانی رہبر حافظ محمد صدیق بھرچونڈی کے حکم پر زلہ شکارپور کی تحصیل گڑھی یاسین کے قدیمی گاؤں امروٹ شریف میں آ کر آباد ہوئے مولانا تاج محمود جب امروٹ تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک مسجد قائم کی اور مسجد کا کام مولانا صاحب کے ایک قریبی ساتھی مستری عبد الرحیم سمرو شکارپوری کے ہاتھوں انجام پایا مسجد کا کام اس وقت پورے ایک سال تک جاری رہا مسجد کے مکمل ہونے کی تاریخ مسجد کے بیرونی دروازے پر سن تیرہ سو اکیس ہجری بمطابق 1904 ایسوی لکھا ہوا آج بھی دھنڈلا دھنڈلا نظر آتا ہے مسجد پر کمال کاریگری سے کام کیا ہوا ہے ساری عمارت پکی ایٹوں سے تعمیر کی گئی ہے اور اس پر گلکاری اور میناکاری کا امدہ کام بھی نظر آتا ہے موسیقی موسیقی عبیداللہ سندھی کے حجرے کا لال اور پختہ ایٹوں کا مینارہ آج بھی انقلاب کی داستانیں سنانے کے لیے استادہ ہے اور اس سے ملقا قدیم مسجد کا مشرقی اور جنوبی حصہ ابھی تک بہتر حالت میں موجود ہے مسجد میں پھر سے تعمیراتی کام کیا گیا ہے اور اندر سے بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک حسین منظر آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے اس نئی مسجد کے مختلف حصوں میں انسانی ہاتھوں سے بنے حسین شیشے کی سونے کی طرح دمکتی پچی کاری کے حسین نقش و نگار قابل دید ہیں مسجد کی دیواروں پر یہ نازو کام انتہائی ماہر کاریگر اپنے مخصوص طریقے سے کرتے ہیں اسی دمکتے شیشے میں قرآنی آیات اور کلمہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے لکھا گیا ہے مولانا تاج محمود امروٹی کی تمام عمر علم اور روحانیت کو عام کرنے میں گزر گئی مولانا تاج محمود امروٹی سکون حاصل کرنے مراقبہ اور یادِ الٰہی میں مشغول ہونے کے لیے امروٹ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں جسے مندھو جی وانڈ کہتے ہیں جایا کرتے اور وہاں بھی ایک چھوٹی سی مسجد قائم کی مندھو جی وانڈ جانے کے لیے امروٹ شریف کی پختہ سڑک سے گزریں تو آبادی کے ساتھ کھیتوں اور باغات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جگہ جگہ بچھے مخملی گھاس کے قطے ماحول کو انتہائی خوبصورت بنا دیتے ہیں جب سرب سبس کھیتوں اور کھجوروں کی باغات پیچھے چھوڑ کر دو کلومیٹر امروٹ شریف کی جنوبی جانب آگے بڑھیں تو اچانک ہی ایک خوبصورت سی مسجد نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے پانی والی مسجد یہ وہی مسجد ہے جہاں مولانا تاج محمود امروٹی ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے انیس سو تئیس عیسویں کی بات ہے جب سکھر بیراج اور کینال پروجیکٹ کا کام برطانیہ سرکار کی نگرانی میں شروع ہوا بلوچستان کو آپاشی کا پانی پہنچانے کے مقصد سے جب سکھر کے قریب سے کیر تھر کینال کی خدائی شروع ہوئی تو یہ چھوٹی سی مسجد کیر تھر کینال کے راستے میں آ رہی تھی اس لیے انگریز سرکار نے اس مسجد کو شہید کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا یہ مسجد اس وقت جونے جا لوگوں کے گاؤں میں تھی انگریز سرکار نے جونے جا لوگوں کو پورے گاؤں کو چھوڑنے کا نوٹس دے دیا گاؤں کے لوگ کسی اور جگہ آباد ہو گئے اور برطانوی سرکار نے گاؤں کے مکانات درخت اور کینال کے راستے میں آنے والی ہر شے کو ختم کرتے ہوئے خدائی شروع کر دی مسجد بھی راستے میں آنے کی وجہ سے شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا مگر مولانا تاج محمود امروٹی نے انگریز سرکار کو مشورہ دیا کہ کینال کا رخ تبدیل کیا جائے اور مسجد کو شہید ہونے سے بچایا جائے لیکن انگریز عملدار مسجد کو شہید کرنے پر بزد تھے مولانا تاج محمود امروٹی نے تحصیلدار کلیکٹر اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والوں کو کئی ایک درخواستیں دیں لیکن کوئی خاطرخواہ جواب نہیں ملا نتیجتاً مولانا صاحب نے انگریز سامراج سے مقابلہ کرنے اور ان سے آزادی حاصل کرنے کا اعلان کر دیا ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ایک ایسی دینی سیاسی اور مزاہمتی تحریک شروع ہوئی جس نے برے صغیر میں موجود انگریز سرکار کی بنیادیں ہلا دی مولانا تاج محمود امروٹی نے مسجد کی حفاظت کے لیے لوگوں کے گروہ مقرر کر دیے جو الگ الگ اوقات میں مسجد پر پہرہ دینے لگے مولانا تاج محمود امروٹی کا کہنا تھا کہ انگریزوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پورے برے صغیر میں لوگوں کو مذہبی آزادی ہوگی اور عبادت گاہوں کو سلامتی ہوگی تو پھر یہ وعدہ خلافی کیوں ہے؟ مولانا تاج محمود امروٹی کے سینہ سپر ہو جانے سے اس مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا اور اس وقت کے انگریز انجینئرز نے سات پلروں کی بھرائی کر کے مسجد تک پہنچنے کے لیے رہداری بنائی اور مسجد کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے سیسا، لوہا اور سمنٹ سے بھرا گیا اس طرح مسجد نہر کے درمیان میں آ گئی دونوں اطراف سے نہر کا پانی جاری کر دیا گیا اور مسجد پوری آبوتاب سے کھڑی رہی اسی وجہ سے جونیجا مسجد کا نام آہستہ آہستہ پانی والی مسجد میں ڈھل گیا یہ ایک ایسی مسجد ہے جسے دیکھ کر سیاہ دنگ رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ انسان ہی تو ہے جس نے اپنی محنت کے انمٹ نقوش چھوڑے اور جو عزم کر لے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے سبحوں کازیب ہوتے ہی اللہ اکبر کی صدا اس مسجد سے بلند ہوتی ہے اور پھر دن آہستہ آہستہ روشن ہونے لگتا ہے سر سب شاخوں پر رنگین پھول اپنی محفلیں جمعنے لگتے ہیں اس عالم میں ہلکی ہلکی ہوا خوشی سے اٹھکھیلیاں کرتی ہے پچیس تیس قدم اٹھانے کے بعد بائیں ہاتھ ہی مسجد کا لکڑی کا دو پٹ والا دروازہ کھلا ملتا ہے مسجد کے اندر ہلکے سبز رنگ کی سادہ ٹائلیں نمازی کی آنکھوں کو تھنڈک دیتی ہیں سامنے ہی دیوار میں بنائی گئی تین خانوں والی علماری میں قرآن پاک کے نسخے رکھے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں دیوار میں تین تین پٹ والی لکڑی کی کھڑکیاں ہیں جو اگر کھلی ہوں تو تھنڈی ہوا مسجد کی چھت پر نصب پنکھا چلانے کی اجازت نہیں دیتی پانی والی مسجد کے سامنے کی طرف ہی ایک چاند بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے اللہ اکبر اور اس کے نیچے کلمہ پاک درج ہے اس مسجد کے چار مینارے ہیں اور ہر مینار سے دوسرے مینار تک چھے چھے چھوٹے گمبت بنے ہوئے ہیں ہر مینار کے اوپر سرے پر طاقچہ بنا ہوا ہے جو بلند میناروں کی خوبصورتی میں اضافہ کا پائز ہے پانی والی مسجد میں نماز کے بعد جب نمازی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس سے زیادہ اور کیا مانگوں یہ حسین و دلکش پرسکون ماحول بزرگان دین کی روحانی برکات نیچے بہتی نہر کا حمد سناتا پانی فرط بخش ہوا اور دین کی عظمت کی اس نشانی میں نماز پڑھنے کی سعادت سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بے شک پانی والی مسجد قدرت کا ایک عجیب نظارہ ہے جو کہ تحریک پاکستان کی نشانی بھی ہے اور یہ وہ نرالی تاریخی و ثقافتی یادگار ہے جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی آج ایک صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود یہ مسجد پانی پر قائم ہے انشاءاللہ رہتی دنیا تک اسی آب اتاب کے ساتھ موجود رہے گی موسیقی